اسلام علیکم کیسے ہیں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بارویں کلاس کی ایڈوکیشن ہے اس کا پہلے چپٹر ہے برسگیر میں مسلمانوں کی تعلیم اور ہم پڑھ رہے ہیں ابن سینہ والا ٹاپ پہ ایک تعریف ہم نے کر دیا ہے تعلیمی تصورات اب ہم نے پڑھنے ہیں ابن سینہ اکل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے تھے اکل منطقی منطقی کچھ حصول ہوتے ہیں کسی چیز کے وہ اور استدلال استدلال کہتے ہیں حمد طاقت کو ٹھیک ہے ان کے خیالات میں اکل ہی خواہ سے ہمسہ کے ذریعے حاصل کرنا معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے یعنی ہاتھ پاؤں چھونا چکھنا دیکھنا یہ خواہ سے ہمسہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اکل ہی اس کو صحیح طریقے سے پہچان کرتی ہے اب آپ کو چیز موہ میں ڈالتا ہے میٹھی ہوتی ہے تو آپ کی اکل بتاتی ہے کہ یہ میٹھی اگر وہ ترش ہو کوڑی ہو تو وہ آپ کی اکل ہی بتاتی ہے کہ یہ ترش ہے کوڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کو جو منظم صورت میں چیز پیش کرتی ہے وہ کیا چیز ہے اکل اکل اور منطقی استدلال صحیح میار ہے ٹھیک ہے اکل اور منطقی استدلال ہی صحیح میار ہے اور علم کی بنیاد ہے ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سرچشمہ اکل موثر ہے یعنی اکل یہ تو بالکل صحیح بات ہے اور اکل موثر کے ساتھ ہم آنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے اکل موثر انسان کے طبعی میلانہ اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی حیث کی صورت اختیار کرتی ہے یعنی پانچ حیثیں تو ہوتی ہیں نا دیکھنا چھونا چکھنا تو یہ چھٹی صورت ایسے بان جاتی ہے جیسے انسان کو بارش پہلے یا دھوندیا اس طرح ہو تو خطرہ پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ بارش آئے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ چھٹی حیث ہوتی ہے اور علم کو قابل فہم و فراز شکل میں کیا کرتا ہے پیش کرتا ہے ان کا تصور جو ہے قدر اللہ تعالیٰ کی اکمیت یعنی ان کا تصور جو قدر ہے اللہ تعالیٰ خود انسان کو عطا کرتے ہیں اور انسان کی عبودیت کے میور کے گد گھومتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ پاس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ علم عطا کر دیتے ہیں نظام تعلیم میں اس قدر اس کو نسب العین کی حصیت حاصل ہو گئی ہے اسی قدر اس کو نسب العین کی بھی حصیت حاصل ہو گئی ہے عبادات اسلامی کی پابندی فکر و عمل میں خلوص رضا الہی کو مقاصد تعلیم میں بنجادی امیت حاصل رہے گی اس کے بعد مقاصد تعلیم یعنی تعلیم کے مقصد تو یہ ٹاپک ہے آپ انشاءاللہ نیکس ابن جو سینہ ہیں ان کے بنجادی فلسفیانہ تصورات سے مندرجازیل مقاصد تعلیم اخص کی جاتا ہے فلسفیانہ فلسفا اس پر سوچ فکر غور و فکر ٹھیک ہے نمبر ایک ابن سینہ کے نزدیک ایک تعلیم ابن سینہ کے نزدیک ایک تعلیم کے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اہم اور بنجادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے اللہ پاک کی خوش ہی حاصل کرنا اللہ پاک کی رضا حاصل اللہ پاک کی مرض ہی حاصل کرنا وہ تمام بنوئے نوح انسان کو وسیعت کرتے ہیں تمام نسلوں کو تمام انسان کی نسلوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ کو یاد رکھا جائے نمبر دو ذہنی صلاحیتوں کو جاگر کرنا یعنی ذہن کو بڑھانا ان کے نزدیک ایک اہم مقصد تعلیم ہے کیونکہ ان کے نزدیک اللہ محاصل کرنے کا سب سے موثر ذریعہ اکل ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اکل کے ذریعے اللہ محاصل کرے تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا تیسری بات ابن سینہ کے خیال میں علم و اکل میں تو مطابقہ بہت ضروری ہے ان کے نزدیک ایک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنجاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہمانگی پیدا کی جائے ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پہ عمل بھی کیا جائے ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے یعنی کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو اور اس پھر عمل کرنا وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے لہٰذا علم و عمل میں ہمانگی ضروری ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وضو اس طرح کرنا ہے تو اس طرح کر کے نماز پڑھیں گے تو ڈبل ترپل سواب ہوگا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کیسے کرنا ہے ایسے الٹا سی داد جائیں گے تو اس کا سواب نہیں بالکہ گناہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نساب تعلیم کو ڈسکس کریں گے آپ ہمارے لیکچر ترتیب بار ہیں بالکل ترتیب بار دیکھتے جائیں میں نے ان کے نمر لگا دیئے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ بے شک ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے ان کے کٹھے لنک دے دی ہیں مزید کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اور نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اللہ حافظ